اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے کہ آپ سب کو بھی میری طرح نیچور روزی پنکش کیمیکل فری اینڈ لانگ لاسٹنگ بلش پسند ہے تو یہ فیڈ ویڈیو پھر آپ ہی کے لیے ہیں میں نے یہ بلش کیسے ریڈی کیا ہے اس کا کمپلیٹ میتھرڈ میں آپ سے میں شیئر کروں گی اور میری اس ویڈیو پر کافی مہنت ہوئی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی بہت بھی اچھی لگتی ہے تو آپ کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمیٹس میں آپ مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا جب آپ کے میں کمیٹس پڑھتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اچھا یہ بلشن جو ہے یہ اتنا کمال کا ہے اس کا شیڈ اتنا خوبصورت ہے اور جب آپ اس کو لگائیں اور اس کے بعد جب آپ نماز کے لیے وضو کریں تو یقین کریں یہ وضو کے بعد بھی لگا رہا تھا کیونکہ جب میں نے خود لگایا اور جب میں نے اس کے بعد جب میں نے وضو کر کے دیکھا تو اس کے بعد بھی یہ لگا ہوا تھا آگے چل کر اس ویڈیو میں میں کچھ ایک دو اہم باتیں آپ سے میں شیئر کروں گی جن کا آپ نے خیار رکھنا ہوگا اچھا آپ جو ہیں تیس گلاب کے پھول لے لیں گے اگر آپ ریڈ کلر کی لیں گے تو آپ کے یہ بلش جو ہے پنگ کلر میں بنے گا اگر آپ کے فلاورز محرون کلر میں ہوں گے تو آپ کے یہ بلشن جو ہے وہ محرون کلر میں بنے گا آپ نے ان فلاورز کو اچھی طرح سے دو کر اور انہیں پلیٹ میں آپ اس طرح سے پھلا دیں گے اور روم میں ہی آپ ٹیبل کے اوپر اگر آپ اسے رکھ دیں گے تو یہ ایک دو ہی دن میں یہ سوک جائیں گے درائی ہو جائیں گے اب آپ یہ دیکھیں یہ دو دن میں یہ درائی ہو چکے ہیں اس 30 فلاورز میں سے میں نے 10 فلاورز جو ہیں وہ الگ کر دی ہیں اور باقی کے جو 20 فلاورز ہیں وہ میں اس ائر ٹائٹ جار میں ڈال رہوں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب ہم اس میں آئل ایڈ کریں گے یا تو پھر آپ آلیو آئل ایڈ کریں یا پھر آپ بادام کا دیل آپ اس میں ایڈ کریں میں جو ہے میں یہ دونوں آئل جو ہیں ایکول کانٹیٹی میں اس فلاورز میں ایڈ کروں گی اور آپ نے اتنا آئل اس میں ایڈ کرنا ہے کہ جو فلاورز کی جو پیٹلز ہیں نا یہ اچھی طرح سے ڈپ ہو جائیں آئل ڈالنے کے بعد آپ اس کا جو کور ہے وہ اچھی طرح سے ٹائٹ کر کے بند کر دیں گے اور آپ اس کو 10 سے 15 دن تک چھوڑ دیں گے دس یا پندہ دن بعد جب آپ اس کو کھولیں گے نا تو اس آئل سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو آنے لگے گی اور یہ گلاب کے جو پھول ہیں یہ اتنی زبدست ہیں ہمارے سکن کیلئے اچھا میں آپ کو یہ بتاتیوں گے جتنی کانٹیٹی میں آپ کو بتاؤں گی اس آئل کی وہ آپ نے اس بلش میں ایڈ کرنا ہے جو آئل رہ جائے گا یہ آپ کے لئے بہت ہی کمال کے جن لڑکیوں کی یا جن عورتوں کی فنگرز پر رنکلز آ چکی ہیں لکیرے بننا شروع ہو چکی ہیں وہ اگر اس آئل کی روز رات کو مساج کریں تو آپ یقین کریں گے آپ کے جو ہے نا رنکلز ختم ہو جائیں گی بلر ہو جائیں گی اب یہ وہ فلاورز ہیں ٹین فلاورز جو میں نے آپ کو الگ کرنے کے لئے کہا تھا ٹھیک ہے اب ان فلاورز کو آپ اس طرح سے اس میں ڈال کر اور آپ اس کو پیس لیں گے یہ بلکل فائن پاورڈر نہیں بنے گا اس کو پھر ہم نے چھاننا ہے ٹھیک ہے سٹینر میں ڈال کے ہم اس کو چھانیں گے اگر فائی فلاورز ہوں گے تو یہ ایک چمچ پاورڈر بنے گا گلاب کا اور اگر ٹین فلاورز ہوں گے تو دو چمچ بنے گا ہمیں دو چمچ جو ہے پاورڈر چاہیے گلاب کا پاورڈر تو اس لئے آپ کے جو فلاورز ہیں وہ ٹین ہونے چاہیے کم نہ ہو ٹھیک ہے اچھا اب نیکس سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے پھر سے جو ہیں پندرہ سے بیس آپ نے فریش فلاورز لے لینے ہیں اور ان فلاورز کو میں نے ایک بڑے سے ٹپ میں ڈال کر ان کو اچھی طرح سے دھو لیا اب آپ نے اس طرح سے اس پھتر کی لنگری میں آپ نے اس فلاورز کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس میں لیمن جوس ڈال کر اور ان پتیوں کو آپ نے اچھے سے گرائنڈ کرنا ہے آپ جیسے ہی گرائنڈ کرتے جائیں گے ان پتیوں کا رس نکلتا جائے گا پنکش یا تو پھر محرون کلر کا اس کا رس نکلتا جائے گا ٹھیک ہے ان پتیوں کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں اور وہ گرائنڈ ہوتے جائیں گے اور جب یہ ساری پتییں اچھی طرح سے گرائنڈ ہو جائیں گے تو ان پتیوں کا کلر جو ہے وہ اس طرح سے چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے یہ فلاورز نکال دیا اور اب اس پھتر کی لنگری میں یہ فلاورز کا رس ہے اس رس کو آپ نے زیادہ دیر تر نہیں رکھنا تو اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا ہمیں پنکش کلر میں ہم نے یہ بلیشون بنانا ہے تو آپ نے اس رس کو آپ نے اگلے دن تک نہیں بنانا اب میں اس کو پھر سے ایک ململ کے کپڑے میں ڈال کر چھان لوں گی تاکہ جو تھوڑی بہت جو اس میں فلاورز کی جو پتیاں رہ گئی تھی وہ بھی اچھی طرح سے یہ سٹین ہو جائے اب آپ یہ دیکھیں اب اس باول میں میں نے اس رس کو اچھی طرح سے چھان لیا اب اس میں جو ہے نا کوئی بھی فلاورز کی پتیاں نہیں ہیں اب یہ صرف جو ہے نا پھولوں کا رس ہے اب اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا اب نیکس سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے بلکل صاف ستھرا سانہ آپ نے ایک سوس پین لینے اس میں آپ نے یہ فلاور کا جو رس سے وہ ڈال دینا ہے اور صرف آپ نے اس کو دو سے تین منٹر کا آپ نے سے بس ہلکا سا پکانا ہے لو فلیم پر زیادہ نہیں پکائیں گے ٹھیک ہے اور یہ بیس ویکس ہے پنسار ڈاٹ پیکے سے میں نے اسے آن لائن آرڈر کر کے منگوایا ہے ون ہنڈرڈ گرام یہ مجھے فور ففٹی میں ملا ہے ڈیلیوری چارجز کے ساتھ ٹھیک ہے اس بیس ویکس میں سے میں نے چھوٹا سا ٹکرا بیس ویکس کا لیا ہے اسے میں نے اس گلاس کے بول میں ڈالا ہے اور اس میں یہ فلاور کا رس میں ڈال دیوں ٹھیک ہے اب آپ نے ایک پتیلی لینے ہے اس میں آپ پانی ڈالیں گے آپ نے اسے اس کے اوپر سٹینڈ رکھنا ہے اور اس کے اوپر پھر آپ نے اس بول کو رکھ دیں اب ہم اس کو سٹیم کریں گے ٹھیک ہے آپ نے اس کو تب تک سٹیم کرنا ہے جب تک یہ اچھی طرح سے بلکل سب سارا جو ہے نا یہ میلٹ ہو جائے آپ نے اسے اچھی طرح سے میلٹ کر دینا ٹھیک ہے اب ہمیں اس طرح سے بلکل صاف ستری جو ہے فتر کی لنگری کی ضرورت ہوگی یہ وہ آئلز ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس کو دس سے پندرہ دن تو چھوڑ دیں گے یہ وہ فلاورز کا راس ہے یہ وہ روز پاودر ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ بیس ویکس ہے جسے ہم نے میلٹ کیا تھا اور یہ ہے کون فلاوٹ ٹھیک ہے اب ہم سب سے پہلے جو ہے نا ہم اس میں دو چمش روز کا پاودر ڈال دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں اس میں دو چمش جو ہے کون فلور ڈالوں گے ٹھیک ہے آپ نے کون فلور ڈال کر پھر اس کو آپ نے مکس کرنا ہے بس جیسے ہی یہ مکس ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس میں آئل ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو یہ والا آئل بتایا تھا نا کہ ہم نے فلاور کی پتیاں ڈال کر اور آئل ڈال کر ہم نے اس کو دس سے پندرہ دن تک چھوڑ دیا تھا اب آپ اس میں یہ آئل ڈالیں گے اچھا ایک بات آپ میری دہان سے سنیں کہ مجھ سے جو ہے نا یہ آئل تھوڑا کم ڈال گیا تھا اس وجہ سے میرا یہ پلیشن جو ہے نا تھوڑا سا ڈرائے تھا تو آپ نے دو چمش اس کے ڈالنے ٹھیک ہے میں نے صرف ایک چمش ایڈ گیا لیکن آپ نے جو ہے نا دو چمش ڈالنے اس آئل کے اس کے بعد آپ نے یہ بیس ویکس ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے بیس ویکس جو ہے دیکھیں تھوڑی دیر ہی رہا ہے اور پھر یہ دوبارہ سے فریز ہونا شروع ہو گیا تو بس میں نے یہ غلطی کی کہ میں نے اسے اس وقت اسٹیم سے نہیں اتارنا چاہی تھا جب میں اس میں کون فلو اور روز پاورڈر میں مکس کر لیتی اس کے بعد میں اس کو میں ہٹاتی اسٹیم سے تو تب ٹھیک تھا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ نے یہ جو روز کے فلاورز کا جو پانی تھا راز تھا وہ آپ اس میں ایڈ کریں گی اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے آپ نے اس کو نہ مکس کرنا ہے ٹھیک ہے اچھے سے آپ اس کو مکس کریں اب یہ پنک لکوڈ فوڈ کا لہر ہے یہ صرف آپ نے دو سے تین دو قدرے بس ڈالنے آپ آپ اس کو اچھے سے مکس کرتے جائیں اور ایک اور آپ کو بہت یہ خاص بات بتاؤں کہ اگر یہ آپ سے سیٹ نہ ہو رہا ہونا تو آپ نے صرف اس میں آدھا آدھا چمچ کر کے آپ نے اس میں کون فلورڈ ڈالتے جانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں اور آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ تو سیٹ ہی نہیں ہو رہا آپ نے اور کچھ نہیں ڈالنا صرف آپ اس میں آدھا آدھا چمچ کر کے آپ اس کے اندر کون فلورڈ جیسے ڈالتے جائیں گے یہ سیٹ ہوتا جائے گا آپ نے اس کو تب تک اچھے سے مکس کرنا ہے جب تک یہ بالکل سمودھ سا پیسٹ بن جائے جو اس کے اندر جو وہ دانے دانے ہوں گے وہ ہمیں ختم کرنے ہیں ٹھیک ہے ہم نے بالکل اچھا سا سمودھ پیسٹ بنانا ہے اس پروسس میں آپ کی محنت ہوگی دس سے پندرہ منٹ لگ سکتے ہیں آپ اس کو اچھی طرح سے آپ اس پیسٹ کو آپ جتنا سمودھ اور جتنا نرم و ملائم آپ اس کو بنائیں گے آپ اس کو مکس کریں گے آپ کا اپلیشن اتنا ہی کمال کا بنے گا ٹھیک ہے دس سے پندرہ یا بیس منٹ تک جب میں نے اس کو اچھی طرح سے محنت کرنے کے بعد جب یہ سمودھ سا پیسٹ بن گیا جو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے جو دانے تھے وہ بالکل ختم ہو گئے ٹھیک ہے پھر میں نے بالکل ایک صاف سا جار لے لیا یہ میرے پاس ایک کریم کی باٹل پڑی ہوئی تھی اب اس میں میں نے اس کو ڈال دیا ٹھیک ہے اب میں نے اس کو فل کر دیا ٹھیک ہے اب جو ہے میرے پاس ایک اور جو ہے بلیشن کا پڑا ہوا تھا خالی سا ٹھیک ہے اب اس میں بھی میں اسے فل کر دوں گی اور جی آپ ریڈی کریں یہ آپ اپنے فرینڈز کو بھی گفت دیں تو ان کو بھی بہت ہی اچھا لگی گا اور اس طرح سے ایک جو ہے کمپیک پاورڈر کا میرے پاس ایک چھوٹا سا جو اس کا جار تھا وہ کمپیک پاورڈر رہنے یہ بہت ہی بیکار تھا وہ میں نے سارا نکال کر اور اسے بھی میں نے فل کر دیا ایک اور آپ کو میں بہت خاص بات بتا دوں کہ اس کو آپ نے جو ہے نا فریج میں رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اسے ڈریسنگ میں نہیں رکھنا میں نے اسے ڈریسنگ ایک جو پیس اب آپ یہ دیکھیں اس کو میں نے ڈریسنگ میں ہی رکھ دیا تھا ایک دو دن تو میں نے اسے لگایا تو یہ ٹھیک تھا لیکن تھرڈ سے فورڈ دے اس کو فنگس لگنا شروع ہوگی اس لئے آپ نے اس کو ڈریسنگ میں نہیں رکھنا اور جو یہ دو پیس میں نے فریج میں رکھے تھے تو یہ بلکل ٹھیک تھے اور فریج تھے اس کا لگانے کا یہ طریق ہے کہ جب آپ اپنے چیکس پر اسے لگائیں تو پہلے آپ نے ارکے گلاب کا روز وارٹر کا آپ سپری کریں گے اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے چیکس پر اپنے لفز پر آپ اپنے نوز پر لگا لیں تو آپ کو بہت فریش اور پنکش روزی یہ شیٹ دے گا اور مود ہونے کے بعد بھی یہ آپ کا لگ رہے گا یہ دیکھیں یہ میرا فیس ہے یہ میں نے لگایا تو کیسا لگ رہا ہے کہ نیشنل سا لگا ہوا تو کیسی لگی آپ کو بھی یہ ویڈیو بہت اس پر محنت ہوئی تھی اگر اچھی لگی تو سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو ٹھیک ہے اور کمینٹس میں آپ مجھ سے شیئر کریں انشاءاللہ اب ایک نیکس ویڈیو میں میں آپ سے ملوں گی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ